موسیقی کیا ماؤں نے لال جنے تھے کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے پانی کی مشک کندے پہ اٹھا کے دیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو امیر المومنین کہاں جا رہے ہو وہ فلاں امہ کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہو فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا شولے کو باندھا اور دور لگائی آگے احنف بن قیس ملیں ارے کہاں جا رہے ہو امیر الممنین کہ تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے مل کے تلاش کریں بتنی کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور تیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے پیشے بھی پہرے بائیں بھی پہرے بائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق لخب لخب آپ نے کہا عمر عمر فرق بين الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی رحم جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹی کوئی بازار سے سودہ لینا تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے میں تمہارے گھر کا سودہ لے آؤں کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے قیسر اور قسرہ زیر و زبر ہو گئے کج کلہ وہ زمین میں جاتے تہہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا قسرہ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیرمان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور قسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا رومت القبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے اپنے کرتے میں چودہ پیوند لے کے چل رہا ہے چودہ پیوند کے ساتھ کرتا ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی خلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا ہائے ہائے سال کی ابتداء اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور میکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف قبی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسی علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو قسط کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا صلی اللہ مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل ہے میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی جن کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملی ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینہ میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہو کہا کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینہ کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے دو ہی پھیر رہی ہے پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کپر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سمان نکالا بوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن توٹھائے گا اسی طرح بھاگے ہوئے آئے پنیر نکالا پٹا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ خود دھویاں گیری لکڑیوں میں پھون کے مار 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 آگ جلائی خلوہ تیار کیا پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنی لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دیئے بچے ہسنے لگے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی شاہا میں نے ہستا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے تھی چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی محمود غزمی نے اس سے زیادہ کی سکندر قیمور نے اس سے زیادہ کی پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونٹ چرا رہا ہو امامت کرا رہا ہو شودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا ہی ہی نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذلحج ستائیس اٹھائیس انتیس یککم کو انتقال ہوا یککم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ اممہ عیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی انہیں عرض کیا اممہ جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے انہیں فرما یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہیں واپس آ کر خوش قبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کہنی شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ تروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہ ڈروں نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عشرا مبشرا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد بن نبی وقاص جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے ابو بیدہ بن جراح جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھو اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گرا دے گا لوگو میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لے کہلے گے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نے یہاں زمین پہ ڈال دو تو انہیں زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رف دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تمہیں عمر کو محف نہ کیا تو عمر حلاق ہو چکا قیلل لکا یا عمر قلع امت اللہ میں یغفر لکا ربك عمر تیری حلاقہ تھا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے 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 جان دے دیئے بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا ان حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوب مطلوب مصطفی وزیر مصطفی جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اللہ تُو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل ان کے بہنوئی سعید من زیادہ عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاتھ دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید من زیاد کو ملے گی کسی نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے بیچے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا وہ حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے ہائے ہائے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکھے رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دیں کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتا میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مرکہ دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آجائیں غفلت سے باہر آجائیں غفلت سے باہر آجائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے کہیں ہلاک نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنے شر کے مٹانے والے بنے اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا ادھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کونسا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی